بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ورشتان آپ دیکھ رہے ہیں ایزی جابز پی کے آپ کو جو ایرٹیز میں نظر آ رہا ہے یہ پاکستان ایر فورس میں بحیثیت ایر ٹریڈ حواتین میڈیکل اسسٹن ایم ڈی 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 سی سپورٹس مین اور میزیوشن سے ملک احتیار گر یہ جابز آ چکے اور بہت سے جابز ہے اور اس کے جو طریقہ ہے اور پلائی کرنے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ایکن پھر لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کنینی جو نوٹیفکیشن سے ایسا پیدا کو محصول ہوتی رہے ہیں اور باروقت اپلائی کرتے رہے ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے جو ایرٹریڈ ہے اور کونیت پاکستانی مرد اور زوازی حیثیت جو ہے ایر شادی شدہ ہے اور میٹرک سائنس کم از کم سکسٹی پر نمبر کے ساتھ پاس کیا ہو اور فیزیکس اور ریاضی میں کم از کم از کم ایک سو پچاس نمبر میں سیونٹی پرسنٹ اور سینٹالیس نمبروں میں ہو اور ہواتین میڈیکل اسسٹن کومیت پاکستان ہواتین اور تعلیمی کیابیلیت کم از کم میٹرک سائنس کم از کم سکسٹی نمبر پرسنٹ اور ایج جو اسکی قط ہے ایک سو سینٹالیس تا ایک سو آٹسٹی سنٹی میٹر اور عمر اسکی بائیس سے سولہ سے بائیس سال اور اس طرح ایم ٹی ڈی ہے تعلیمی کیابیلیت کم از کم میٹرک سائنس کم از کسٹی پرسنٹ نمبر کے ساتھ پاس کیا گیا ہو اور نظر سیکس بائیس ایکس ایک سو پچاس سنٹی میٹر تا ایک سو آٹسٹی سنٹی میٹر اور عمر اسکی سترہ سے بائیس سال اس طرح جی سی تعلیمی قابلیت میٹرک ففٹی پرسن نمبر کے ساتھ وہ بھی عمر اس کی جو پندرہ سے بیس سال ہے سپورٹسمن اس کی سکسٹی پرسن میٹرک پاس کیا گیا ہو اور اس کی جو عمر ہے سولہ سے بیس سال ہے اس طرح میوزیشن ہے میٹرک سائنس آرٹس یا کم از کم سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ پاس کیا گیا ہو اور اس کا کوئی قد نہیں ہے اور حیبر اتن ہوا جنگت پرکستان کے لیے فورٹی پرسن نمبر کے ساتھ میٹرک پاس کیا گیا ہو اور اس کے جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ آن لائن ہے بہت آسان طریقہ ہے کس طرح اپلائی کرسکتے ہیں اور اس کا جو لازٹیٹ ہے وہ آٹھائیس آگست دوزار بیس ہے تو چلو میں آپ کو آن لائن کر کے دکھاتا ہوں آپ ادھر لگیں گے جوائن تی ایف تی ایف انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے انٹر کرنے کے بعد آپ سامنے انٹر کرنے کے بعد آپ پرنٹ سلپ پر کریں گے یہ ریسٹریشن آن لائن پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ریسٹریشن آن لائن یہ اس پر کلک کریں گے اور یہاں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے یہاں ہو گیا ہے کلک یہ پہلے نمبر آپ کو یہ مانگ رہے ہیں اس کو آپ ویداؤ ڈش آپ کا اپنا سنیسی نمبر دیں گے ادھر آپ سامنے پر کلک کریں گے اور آپ کو اگلی پروسس پر آپ کو انٹر کر دیں گے اور آپ اپنا ڈیٹا فارم اس میں آپ کا جو تعلیمی کابلت وغیرہ جو آپ کا کالیفیکیشن کتنی ہے اور کتنی ہے کیا کیا کالیفیکیشن ہے تو اس میں انٹر کریں گے اور یہ اپلائی ہو جائے گا اس کا آپ جو پرنٹ سلپ ہے اس کو پرنٹ کریں گے تو یہی اپلائی کرنے کا طریقہ ہے اس کا جو اٹھائیس ساگل دو سار بیس ہیں تو یہی طریقہ تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نیجنے جو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے ابھی اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ